ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے تو جی دوستو میں نے اپنے چینل پر بچوں کے ویڈ گین کے کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز آپ سے شیئر کی ہیں بہت سی ریمیڈیز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں جو کہ آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہیں اور میں جب بھی بچوں کے ویڈ گین کے حوالے سے کوئی بھی ریمیڈی شیئر کرتی ہوں میری ان تمام ویڈیوز کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان تمام ویڈیوز کو آپ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ یقین کیجئے مجھے پرسنلی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کے بچوں کا ویڈ گین ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کے میلیور کیا ہو سکتا ہے اچھا جی مجھے مدر کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ جب بھی ویڈیو شیئر کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ویڈیو میں ہمیشہ ایک سال یا دو سال کے بچوں کی ویڈ گین کے والے سے بہت زیادہ ریمیڈیز ہوتی ہیں تو پلیز سکس مانت کے بچوں کو اپر بھی ویڈیو بنائیں کیونکہ ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں تو ہم ایک سال والے ریمیڈی تو بچے کوئی کس نہیں کروا سکتے اچھا میں نے ہمیشہ اپنی ویڈیو میں آپ سے ایک بات شیئر کی ہے کہ میں جو ریمیڈی آپ سے شیئر کرتی ہوں میں ہمیشہ بچوں کی ایس کے والے سے شیئر کرتی ہوں اسی وجہ سے آج میں لے کر آئی ہوں ان مدرز کے لیے ویڈیو جن کے بچوں کی عمر 6 منت ہے تو جی جن بچوں کی عمر 6 منت ہے اور ان کا جو ویڈ ہے بلکل گین نہیں ہو رہا آپ نے ڈیفرنٹ ریمیڈیز کو ٹرائے کیا ہے لیکن پھر بھی آپ کے بچوں کا ویڈ گین نہیں ہوا تو دیفنیٹلی جو میرے ریمیڈی جو ریسپی میں آپ لوگ کے لیے آج ہی لے کر آئی ہوں اس سے آپ کے بچوں کا ویڈ ضرور گین ہوگا یہ بہت زیادہ آسان اور جھر پر بڑھنے والی ہے بڑی ہی یمی بہت ہی مزیق ہوتی ہے آپ کے بچوں کو اس کا ٹیس بھی ضرور پسند آئے گا اور آپ یقین کیجئے جتنی زیادہ آسان ہے بڑھنے میں اتنی ہی زیادہ پاورفول ہے یعنی کہ جب آپ نے بچوں کی ڈائیٹ میں اس چیز کو شامل کریں گے تو آپ دیکھیں گی آپ کے بچوں کا ویڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا تو جی ساگو دانا کی کھیر کے اوپر ہم بات کریں کیونکہ ساگو دانا کی کھیر ہے جب بچہ 6 منت کا ہو جائے تب بھی ہمیں اس کی ڈائیٹ میں شامل کر دینی چاہیے کیونکہ ساگو دانے کے اندر سٹارز ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں جو بچے کے ویڈ گین کرنے میں کیمرو پلے کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کے بچوں کو کونسی پیشن کا پروبلم ہوتا ہے تب بھی ساگو دانا کی استعمال سے آپ کے بچوں کی جو کونسی پیشن اسے کافی حد تک ریلیف ملے گی آپ دیکھیں گی آپ کے بچوں کا ویڈ بہت جلدی گین ہوگا اب میں زیادہ باتیں نہیں کرتی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ساگو دانا کے جو کھیر ہے جو ریسپی ہے اسے کس طرح سے بنانا ہے جلدی سے آپ drastically نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ساگو دانا آپ نے دیکھا کہ ساگو دانا چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں آپ نے ساگو دانا لینا ہے ٹوٹی سپن اب آپ نے ساگو دانا کو اچھ سے واش کر دینا ہے کیونکہ ساگو دانا کو وائٹ کلر کا سٹوارج ہوتا ہے تو اسے اب اچھے سے 2 سے 3 دفعہ آپ نے ضرور واش کرنا ہے جب آپ اسے واش کر لیں تو آپ نے اسے ایک گھنٹے کیلئے بھگو کے رکھ دینا ہے کیونکہ جب آپ اسے ایک گھنٹے کیلئے بھگو کے رکھیں گے تو تھوڑا ساری سوفٹ ہو جائے گا اور بڑھنے میں بھی آسانی ہوگی بچوں کو ڈائجیسٹ کرنے بھی بہت زیادہ آسان ہوگا ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ نے ساگو دانوں کے پین میں ٹرانسفر کر دینا ہے اب آپ نے ساگو دانوں میں دوسری چیز کیا شامل کرنی ہے دوسری چیز ہم نے اس میں شامل کرنی ہے الائچی آپ نے ایک سے دو عدد الائچی شامل کرنی ہے اب ہم اس ریسپی میں الائچی اس لیے شامل کر رہے ہیں کیونکہ الائچی کی وجہ سے ایک تو بچوں کو یہ بہت جلدی حضم ہو جائے گا اور اسے بچوں کا جو ڈائجیسٹری سسٹر میں وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اس لیے ہم نے اس میں الائچی کو شامل کرنا ہے اب آپ نے چولے کو اون کر دینا ہے ہلکے فلیم پر آپ نے ہمیشہ اس ریسپی کو بنانا ہے جب آپ دیکھیں کہ 50% جو ساگو دانا کے دانے ہیں وہ بائل ہو گئے آپ دیکھیں کہ 50% آپ دیکھیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ شکر میں چینج ہونا شروع ہو جائے گا پہلے وہ وائٹ کلر میں ہو گا پھر جب ہلکا بائل ہوگا جب آدھا بائل ہو جائے تو پھر وہ ٹرانسپیرنٹ سا ہو جائے گا جب آپ دیکھیں کہ ساگو دانا آدھا بائل ہو گئے تو آپ نے اگلا دو شامل کر دینا ہے دو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی سی چینج شامل کر دینا ہے اور پھر آپ نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی بنانا آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم پر اسے نہیں بنانا آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد چمچ اس میں ہلاتے جائیں گے کیونکہ نیچے لگنے کا خطرہ تھوڑا سا ہوتا ہے تھوڑی سی جب آپ دیکھیں گے ساگو دانا کے دانے اچھے سے بائل ہو گئے اور دودھ میں بچے سے مکس ہو گئے اور کھیر کی شیکل اختیار کر لیا بلکل کریمی سی کھیر سی بن جائے گی تو تب آپ نے چولے کے فلیم کو بند کر دینا ہے اور پھر آپ نے ساگو دانوں کو تھنڈا کر کے اپنے بچوں کو ڈیلی استعمال کروانا ہے یہ آپ 6 منت کے بچوں کو 5 منت کے بچوں کو ایزلی دے سکتی ہیں یہ آپ 5 سے 6 ماہ کے بچوں کو ایزلی دے سکتی ہیں آپ دیکھیں گی آپ کے بچوں کا ویٹ جلدی گین ہوگا آپ کے بچے بہت زیادہ ہیلڈی ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کے بچوں کا جو ایمیونٹی سسٹر میں وہ بھی سٹرونگ ہوگا تو ساگو دانا کی کھیر کو شامل کیجئے بہت آسان ہے بہت یمی ہوتی ہے اور بچوں کو بھی ضرور پسند آئے گی آپ اسے ایزلی دن میں ایک دفعہ دے دیجئے آپ ایک روٹین بنالے جائیں بچوں کو ایک بار ساگو دانا دینا آپ دیکھیں گے ساگو دانا کے استعمال سے بچے بہت زیادہ جلدی ہیلڈی ہو جائیں گے تو جی وہ مدر جن کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ میں سکس مانت کے بچوں کو پر ویڈیو نہیں بناتی تو میں نے آپ کو شکایت کو دور کر دیا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اس کی وجہ چاہاں آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن فوری مل جائے گا تو جی اپنا دھیر و خیال رکھے گا میں ملوں گی میری نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ